بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک فائنل ڈرافٹ ہم سے شیئر ہوا تھا جو چیزیں فائنل ہوئی تھی لیٹر ان کو لکھ دیا ہوا ہے اور مگر اس سے پہلے جو ہے سمری جو اترازات تھے وہ آئے اس کا جواب فائنینس سے بنا کے بھیج دیا گیا لیٹس یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویجن سے بھی کل جو ہے وہ پرائیم نیسٹر آفیس جو ہے اپگریڈیشن کے حوالے سے سمری جا چکی ہے اور انشاءاللہ اللہ مجھے امید ہے منڈے یا ٹیوزڈے کو وہاں سے ہوپسو کے فائنل ہو جائے گا دیگر جو ساتھیوں کے ایشیوز ہیں دیکھیں مین ایشیوز جو تمام ملازمین کے مشترکہ ہیں تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہے ہاؤس رنڈ میڈیکل کنونس علاونس ہے جس کے اندر صوبائی ملازمین بھی ہمارے مستفید ہوں گے جس طرح سے پہلے تنخواہوں کے تفریق کے ساتھ ساتھ ڈسپیریٹی ڈیڈکشن علاونس ہمارے صوبہ بھائیوں کو ملا ہاؤس رنڈ میڈیکل کنونس علاونس بھی ملا ہے کچھ ساتھی جو پی ایم ایسسٹنٹ پیکیج کے اوپر تھے ڈیسیسٹ کوٹے کے اوپر ان کی بھی بہت زیادہ کالز میسیجز آ رہے ہیں میں تمام ساتھیوں سے ایک تو معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ڈیڈ لاکھ ایک لاکھ اٹھاون ہزار ملازمین ہیں جو فالو کر رہے ہیں اور میرے نمبر کے اوپر رابطہ کرنے کے بھی کوشش کرتے ہیں تو پوسیبل نہیں ہوتا اور ساتھی کی کال لینے کے لیے اس میسیج کو شیئر بھی کریں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھیوں کا میں رسپانس دے دیا کروں جو ہیلتھ کی اوپر ہے انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک والے جو ہیں پندرہ دن کا انہوں نے مندو خیل کمیٹی نے ٹائم دیا ہوئے پندرہ دن جب پورے ہو جائیں گے تب اس کے پاس کمپلائنس نہیں ہوگی تو نیکس ڈیریکشن جو بھی ہوگی وہ ہمارے سامنے آئے گی اس حوالے سے آئی ایس کو کا ایک لیٹر تھا جس کی اوپر انہوں نے کلیریفکیشن مانگی ہے کہ کوئی لیجزیشن ہوئے بغیر جس طرح سے انسٹیٹمنٹ ایکٹ تھا 2010 کا جس کے اندر ریگولرزیشن کیا تھا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں تو ڈیفینیٹلی ایک پالیسی بنے گی اور مجھے امید ہیں کہ تمام ساتھی اس سے مستفید ہوں گے جو ریگولر ہوئے ہیں پرائم نیسٹر اسسٹنٹ پیکیج کے تحت ملازمین بیٹری کم میں ہو سکتے ہیں فون بند ہو جائے اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں جو پی ایم اسسٹنٹ پیکیج کے تحت ملازمین ریگولر ہوئے ہیں اب ان کی طرف سے ایک اور خواہش یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ ہمارا پچھلا جو سرویس ہے ہمیں بیک ڈیٹ سے کروایا جائے تو بہت سے کوٹ ڈیسیجن اس حوالے سے موجود ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑی تو تھرو کوٹ جو ہے ہم پریویس پیریٹ کو جو ہے اس میں فانینشل بینیفٹس تو نہیں مگر پینشن کی کلکولیشن کے حوالے سے ان چیزوں کو ہم اس کے اندر جو ہے شامل کروائیں گے میرے خیال میں جو کرنٹ ایشو سے ملازمین کے اس کے حوالے سے تو جواب مل گیا ہوگا جو اس کے اندر انہوں نے ڈنڈی ماری ہے اس کے حوالے سے لیٹر لکھا ہے ابھی بھی ایسن اقبال صاحب سے میں ٹائپ کرنا چاہ رہا ہوں ان کے آفیس سے کال بھی آئے تھے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے مگر ٹائپ نہیں ہو زکا منسٹرز ہمارے ساتان بورڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ اپگریڈیشن ضرور ہوگی اور ہمارے مطالبے کے مطابق صوبے کی طرز کے اوپر سپریٹینڈنٹ گریڈ سترہ کی مرات لے گا اسسٹنٹ جو پندرہ کی اندر ہے اس کو سولہ سکیل بھی ملے گا تمام مرات میں ملے گی یو ڈی سی فورٹین کی کمیٹمنٹ ہوئی تھی وہ تمام کی تمام چیزیں اور جو ہمارے خاص طور پہ دیفنس پیڈ سیول امپلائیز ہیں اس کا ڈیٹا جیسے ہی آ جاتا ہے کیونکہ ایک کرائٹیریہ سیٹ کر دیا انہوں نے ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس جو صوبوں کے اندر آلریڈی تھا چالیس فیصد تک جو تنخواہیں لے رہے ہیں وہ جیسے ہی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی وہ سارے کے سارے بھی اس کے اندر جو ہے بینیفٹ اٹھائیں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو گھروں میں بیٹھ کے انجوائے کرنا مطالبات ماننا بہت ضروری ہے ابھی بھی جو نامنظور نامنظور کر رہے تھے کسی ایک بھی بندے کی اپلیکیشن یہ نظر نہیں آئی کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ جو اپگریڈیشن ہے جس طرح سے یہ کر رہے ہیں مجھے تیرہاں سکیل نہیں چاہیے یا یاروانی چاہیے یا سولہاں مجھے جس طرح سے گورنمنٹ دینا چاہیے نہیں چاہیے فیس بک پہ باتیں کرنا بہت آسان ہے ملازمین کو اکسانا بہت آسان ہے عملی طور پہ پھر ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے ملازمین نظر رکھیں جو آپ کے ہم درد تو بنتے ہیں آپ کو گمراہ کرتے ہیں انشاءاللہ پہلے بھی آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوا تھا ابھی بھی نہیں ہوگا اور سب کو پتا ہے کہ اس وقت کیا فنانچل کرائسیز ہے اس کے باوجود گورنمنٹ سے ہم الحمدللہ ریلیف لینے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں اور مزید ریلیف ہمیں انشاءاللہ ضرور ملے گا ایک ہی وجہ سے مل سکتا ہے اتفاق اتحاد کا ہم دامن نہ چھوڑیں ثابت قدم رہیں اور جب بھی ضرورت پڑی اگر ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے تو تمام بینیفٹ اٹھانے والے ملازمین دفتر سے باہر نکلیں اور یہاں پہ پرامن طور پہ ہمارا احتجاج آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے پرامن رہا ہے اور غیر سیاسی رہا ہے یہی ہماری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس میسیج کو شیئر کرتے تھے شکریہ